بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر سیریز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ڈرائک کر کے تو یہی چیز ہم اپنے نام کو کس طرح لا سکتے ہیں یعنی اپنی خود کی کوئی بھی ناموں کی لسٹ بنا کر ایکسل میں کس طرح سیف کر سکتے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا تو یہاں پہلے سے کوئی نام لکھنے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ مثال کے دور پہ یہ نام مجھے رکھنا ہے اور ان کا مجھے روز اٹینڈنس کے ریکارڈ میں سٹری کے ریکارڈ مقصر ضرورت پڑتی ہے ڈرائک کر کے لانے کی تو جیسے ہم منت وغیرہ سیریز کو ڈرائک کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ پہلے وہ نام لکھ لیں جو آپ ایکسل میں سیف کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں سے جائیں گے آپ فائل مینیو فائل مینیو میں سب سے لاسٹ میں ہے اپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پر دیا ہوا ہے پروفنگ پروفنگ کے اندر جائیں سوری پروفنگ میں نہیں جائیں گے ایڈوانس میں جائیں گے ایڈوانس ٹیپ کے اوپر کلک کریں ایڈوانس ٹیپ پہ کلک کرنے کے بعد سکرول دیا ہوا ہے سکرول سے اس کو نیچے لائیں اور یہاں ملے گا ایڈٹ کسٹم لسٹ اچھا اپشن جو یہاں سے ہم گئے ہیں فائل سے یہ ساری ایکسل کی جب آپ اسٹال کر لیتے ہیں تو ڈیفالٹ سیٹنگ کے اپشنز ہوتے ہیں جس طرح سے آپ ایکسل کا انوائرمنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں آپ یوز کرتے وقت جو اپشنز زیادہ تر یوز کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو آپ سیٹ کرتے ہیں فرسٹ ڈیفالٹ کر کے اپشن سے جا کے کچھ سیٹنگ کیونکہ یہ ورلڈ میں ہر جگہ ہر کنٹری کے حساب سے یوز کیا جاتا ہے تو وہاں انہوں نے جو اپشنز ہوتے ہیں منیو ہو گیا یا جیسے یہ ٹیپز ہوتے ہیں شیٹس کے جو ڈیفالٹ فونٹ سیٹنگز ہوتی ہیں تو یہ ساری انہوں نے اپنی اپشن کو کسٹمائز رکھا ہے تاکہ جو جس کنٹری میں جہاں بھی اس کو اپنے حساب سے سیٹ کرنا ہے وہ یوز کرنے کے لیے انٹرفیس بنا سکتے ہیں خود سے تو وہ ساری سیٹنگ آپ کو اپشن میں ملتی ہے فیلال اس کے بھی ویڈیو تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انٹرفیس سیٹ کرنے کے حوالے سے تو آج ایڈ لسٹ میں جو بتانا تھا کہ آفیس ورک کے اندر جو یہ چیز پرابلم کر رہی ہوتی ہے ایک دفعہ آپ بنایاں اس کو اور سیف کرا لیں تو نام پہلے میں نے کہا کہ جو بھی آپ کو لسٹ بنانی ہے وہ نام لکھیں گے نام لکھنے کے بعد اب دیکھیں جو پہلے سے بھائی ڈیفولڈ ایکسل میں بنی بنائی لسٹ ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں جن کا ہم اکثر ڈراؤ اینڈ ریک کر کے یوز کرتے ہیں پچھلی میں نے کافی ویڈیو کے اندر آپ کو اپنے شاہر اسلام یوٹیوب چینل پر بتایا ہے تو سیم اسی طرح اگر اپنی خود کی لسٹ بنانی ہے تو آپ کو ایڈ پہ کلک کرنا ہے اچھا ایڈ پہ کلک کرنے سے آپ اپنا کوئی یہاں لکھ کر بھی لسٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں تو فیلال میں نے کیا کہا آپ کو پہلے سے میں نے لکھی ہوئی ہیں یہاں پر تو میں ایڈ میں نہیں جا رہا ہوں یہاں لکھا ہوا ایمپورٹ سیلیکشن بنی ہوئی تھی ایمپورٹ لسٹ فرام سیل یہاں وہ سیلیکشن کے سیل ایڈریس آ رہے تھے میرے یہاں پر جو سیل ایڈریس آ رہے ہیں سی تھیری سی نائن آ رہے ہیں جب آپ بنا کر سیلیکشن کریں گے تو یہاں پر وہ سیل ایڈریس آئیں گے آپ کو سیل ایڈریس آئیں گے آپ کو سیمپل کرنا یہ ہے بس سیلیکشن بنانی ہے جتنے نام آپ کو لسٹ میں ایڈ کرانے سیلیکشن بنانے کے بعد فائل اپشن میں جائیں گے اور یہاں سے ایڈوانس ایڈوانس سے میں نے بتایا ایڈریس آئیڈ کسٹم لسٹ اس میں ایمپورٹ کلک کریں گے آل رینج سیلیکٹ وہ سارے نام دیکھیں ادھر لکھے ہوئے آ جائیں گے اور یہاں پر وہ لسٹ بنی ہوئے آ رہی ہے آپ کی اب یہ جب تک آپ اس ایکسل کے اندر آکے اگین آفشن میں کسٹم لسٹ آکے یہاں سے ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں یہ لائف ٹائم جب تک یعنی ایکسل آپ کا وہ موجود ہے آپ انسٹال نہیں کر رہے ہیں یا وینڈو نہیں کر رہے ہیں دوبارہ سے وہ اس سوفٹیئر میں ایڈ ہو جائے گی لسٹ آکی نیکسٹ ایم جب بھی آپ کو وہ لسٹ چاہیے تو آپ ڈریک کر کے کوئی بھی نام سے اس کو لا سکتے ہیں اور ایک ہی نہیں جتنی چاہیں لسٹ اس کے اندر آپ کیریئٹ کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ ملٹیپل لسٹ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی کام کے لیے ہم لسٹ بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں نام لکھ رہے ہوتے ہیں کبھی کسی اور کام کے لیے وہ نام کی ضرورت پڑھ رہی ہوتی ہے کسی ڈپارٹمنٹ وائز رکھنا چاہ رہے ہیں پروڈکس وائز رکھنا چاہ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس طرح سے ان لسٹوں کو بنا کر ایک دفعہ آپ کو ٹائم دینا ہے وہ لکھ کر آپ کو سیف کرانی ہے بعد میں یہ سب آسانی ہو جائے گی جب بھی آپ کو جو لسٹ چاہیے وہ نام لکھ کے ڈریک کریں لسٹ آ جائے گی تو یہی میں بتا رہا ہوں ایک نہیں ایک سے زیادہ لسٹ بھی آپ اس میں بنا کر سیف کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے کیا کیا ہے سیلیکشن بنائی ہوئی تھی ایمپورٹ میں آیا ہے ایمپورٹ میں آنے کے بعد سیلیکشن جو بنی ہوئی تھی وہ لسٹ ایڈ ہو گئی یہاں لکھا وہ آ رہا ہے لسٹ ایڈ سیمپل اوکے کریں اور یہاں سے اس کو بھی اوکے پر کلک اب یہ کلیر کر دیا ہے کوئی بھی کام اسی شیٹ پہ ویکسل بن کر کے اگر اوپن کرتے ہیں آپ جیسے میں اس کو یہاں سے کلوز بھی کر دیتا ہے یا کنٹرول نیو بک میں لے لیتا ہوں نیو بک لینے کے بعد اب میں یہاں سیریل نمبر کر رہا ہوں ون ٹو ڈرائگ کر آ تو یہ نام آگیا ہے ہمارے پاس اب میں جیسی ہم ماد ڈرائگ کروں گا وہ ساری لسٹیں کہ ہمارے پاس آ جائے گی اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ماد فرسٹ نیم ہم نے رکھا ہے تو وہی ہمیں لکھ کر ڈرائگ کر کے لانا ہے کوئی بھی نام آپ اس لسٹ میں سے انٹر کر سکتے ہیں جیسے وقاس میرے پاس سکس پر آ رہا ہے میں یہاں پر وقاس لکھ رہا ہوں کارنر پر لے کے جا رہا ہوں موس پر انٹر ڈرائگ موٹ کرسر آ گیا ہے اس کو کلک کریں گے نہیں چلا رہا تو وہی وقاس کے بعد سے لسٹ کرتی بھی آ جائے گی ہمارے پاس تو یہ بہترین اپشن ایڈ کسٹم لسٹ کا اور اسی میں جیسے مند بھی ہوتے ہیں کوئی بھی آپ مند لکھ کے اس کو ڈرائگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہی سے وہ چیز ڈرائگ ہو کر آ رہی ہوتی ہے تو وہی چیز آپ کی نارمل لسٹ میں بھی ہوتی ہے ریپیٹ کر رہا ہوں ایک دفعہ پھر فائل فائل آفشن میں جانے کے بعد یہاں دیا ہے سب سے لاسٹ میں آفشن آفشن میں جانے کے بعد یہاں دیا ہے ایڈوانس ایڈوانس میں سکرول کلک کریں گے اور یہاں دیا ہے ایڈٹ کسٹم لسٹ اور یہی چیز اگر ڈیلیٹ کرنی ہے کلک کریں گے ڈیلیٹ اوکے یہاں سے کلیئر ہو جائے گی اور اوکے کر دیں اب کوئی بھی اگر آپ نام جو لسٹ آپ نے بنائی دی وہ کلیئر کر دی ہے کوئی لکھ کر اگر آپ ڈرائگ کر رہے ہیں تو وہ لسٹ نہیں آئے گی وہی نام ریپیٹ ہو کر آ جائیں گے ڈرائگ موٹ کر سر سے تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہی آج کی اس ویڈیو میں مجھے بتانا تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اجازت جیجے اللہ حافظ